بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائف ویڈ امرین ولوگز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے اور سب سے پہلے میری طرف سے سب کو دلی عید مبارک اور میں لیٹ ولوگ اس وجہ سے ڈال لیوں کیونکہ عمومی طور پر زیادہ تر بکڑا عید پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں اس وجہ سے میں نے سوچا کیوں نہ ٹھوڑی دیر میں ڈالا جائے تاکہ سب دیکھ سکیں تو اید چانرات سے لے کے اید تک کا ولوگ ہے اس کے بلکل نہیں کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا لائک کرنا بلکل نہیں بھولیے گا تو سارٹ کرتے ہیں اپنے ولوگ کو آج تھا چانرات کا دن اور فرزان لے کر آئے تھے میری ناریل کیونکہ مجھے گرمی سے جو گرمی دانے بہت زیادہ نکل چکے تھے تو اس وجہ سے ہی لے کر آئے تھے ناریل اور یہاں پر بس یہ جو ہے ناریل کو فٹا فٹ سے کلین کرنے لگے تھے اور پھر اس کے بعد مجھے پانی نکال کے دینے لگے تھے کیونکہ ابھی ہمیں جانا تھا مارکٹ کیونکہ فرزان کو چھٹیاں نہیں ملنی تھی جس کی وجہ سے میں مارکٹ بلکل بھی نہیں جا سکی تھی تو کچھ بھی تیاری نہیں کی تھی کچھ خاصا تیاری نہیں کی تھی تو اس وجہ سے مجھے جانا تھا ابھی مارکٹ بھی فرزان کے ساتھ تو بس جلدی ہم لوگوں نے کھائے دال شامل اور کھانا کھانے کے بعد انہوں نے مجھے دیا ناریل پانی اور ناریل اور پھر اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے مارکٹ اور لے کر آئی تھی میں دو ڈریس ہورپ کی لیے اور لی تھی میں نے اپنے لیے سلیپرز اور میں نے جو اپنا عید کا جو لک کریئٹ کیا تھا وہ میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاتی ہوں پھر میں بتاؤں کہ میں پھر اس کے بعد میں نے یہ کب بھی لیے تھے ساتھ میں کیونکہ مہمان آجائے تو پھر کب بہت زیادہ شارٹیج ہو جاتی ہے کب کی اور ایک سوٹ میں نے یہ اپنے لیے لیا تھا جو مجھے بہت اچھا لگا تھا اور بہت جدوجہت کے بعد ہم نے یہ سوٹ لیا تھا کیونکہ میں جو سوٹ لے کر آئی تھی اس کا کلر جو ہے وہ ڈس افیکٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پھر چینج کر آکے میں یہ والا سوٹ لے کر آئی تھی اپنے لیے اور پھر اس کے بعد میں نے لیے تھی یہاں پر ہودہ کے کچھ پروڈیکٹ یعنی کے کچھ کیا ایک ہی پروڈیکٹ میں نے لیا تھا فلحال لپسٹک اور لپسٹک کا کلر اتنا آسم تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بہت اچھا کلر تھا لپسٹک کا اور پرمنٹ لپسٹک تھی اور بہت اچھی اس کی پگمنٹیشن تھی تو بس یہاں پر جہاں صبح صبح کا ٹائم تھا اب یہاں سے جو اسٹرارڈ ہو جاتا ہے ولوگ وہ جاتا ہے عید کا ولوگ بھئی صبح مجھے نیند ہی نہیں آتی جس دن عید چاند رات ہوتی ہے اس رات مجھے نیند نہیں آتی ہے پتہ نہیں کیوں صبح کی ٹائمشن لگی بھی ہوتی ہے کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے مجھے رات بھر جو ہے وہ نیند نہیں آتی ہے تو بس کہ یہاں پر میں بنانے لگ گئی تھی فٹا فٹ سے سوائیاں اور جب تک کہ سوائیاں کا دو جو ہے وہ بوائل ہو رہا تھا اچھی طریقے سے تو تب تک میں نے سوچا کہ بادام پچھتے جو ہیں وہ کٹ کر کے رکھنوں رات میں میں نے اس کو اوور نائٹ سوک کر کے رکھ دیا تھا یعنی پانی میں بھگو کے اور میں نے اس کو چھوٹ دیا تھا اور سیمیاں بنانا تو سبھی کو آتی ہیں تو اس ویسے ریسپی کوئی میں شیئر نہیں کر رہی آپ کے ساتھ اور یہ مزیدار سوگا سوگا ہم لوگ سوئیاں بیٹھ کر کھا رہے تھے جب سوگا جانے لگ گئے تھے نماز کو تو ہم لوگ ان سب کو جلدی جلدی سرف کر دی تھیں اور میں نے صبح صبح تقریبا بھی چھے ساڑھے چھے بجے جو ہے یہ بنا لیے تھیں سوئیاں ریڈی کر کے رکھ لیے تھیں اور یہاں پر لے کر آئے تھے فرزان نئی انگیتی اور کوئیلے وغیرہ سیخے لے کر آئے تھے اور ساتھ میں جو ہے یہ بنا پروگرام ہمارا چت پر بنانے کا تھا لیکن پھر اس کے بعد ہم لوگ نے چت پر خود اس وجہ سے نہیں کرا کہ بہت زیادہ لیٹ نائٹ بھی ہو گیا تھا کیونکہ تیور کا ویٹ کر رہے تھے وہ آیا نہیں تھا جوپر سے تو پر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ نے لیٹ نائٹ یہ پروگرام کیا تھا یعنی کہ تکہ بوٹی بنائی تھی اور سیخ کباب بنائے تھے ساتھ میں اور بہت مزیدار تھے جو لوگ میرے نیچینل پر نئے ہیں وہ میری ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کریے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹ کرنا تو بلکل بھی نہیں بھولیے گا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ بھی آئی ہوب آپ لوگوں کی عید بھی بہت اچھی سے گزر رہی ہوگی اور الحمدللہ میری عید بہت اچھے سے گجری تیروں دن بہت اچھے سے گزرے خیر و آفیت کے ساتھ گزرے اللہ تعالی آپ لوگوں پر بھی اپنا رحم و کرم کرے اور سب کی عیدیں اور ہر چیز جو ہے وہ خیر و آفیت کے ساتھ گزرے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس فلوک میں نئے کانٹنٹ کے ساتھ اور دعا کیجئے گا کہ بس میں ریگولر جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ بنی رہوں کیونکہ ریگولر اگر نہیں بنو آپ لوگ کے ساتھ تو یوٹیوب کی ایک جرنی ہے جو کہ یوٹیوب جو ہے وہ سرچ میں ویڈیو ڈالنا چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے ویڈیو کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے کانٹنٹ کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا سبسکرائب کرنا ہے تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ